اسلام علیکم فرینڈز کیا آلہ میں ہوں آپ کے ساتھ اتنان اور آج میں آپ کے لئے بہت نایاب قسم کا تیرہ لائے ہوں کیونکہ بنانا بہت ہی آسان ہے لیکن بہت سے لوگ اس کو بتاتے نہیں ہیں اور میں آپ کو پروپر طریقے سے بتاؤں گا کیسے آپ یہ بلکل حکیم جیسا بنا سکتے ہیں گھر پہ اور یہ آپ کے سارے مسئلے حل کر دے گا جو کہ آپ کے کچھ غلط کاریوں کی ویسے کچھ آپ کے جوانی کے جو غلط مسئلے میں سائل ہوتے ہیں ہم کی ویسے آپ نے کر لی ہیں آپ پریشان ہیں تو اب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس کے لئے جو چیزیں ہمیں چاہیے اس میں سب سے پہلے بیر بہوٹی چاہیے یہ آپ نے دس گرام لینی ہے پانچ گرام ہم پہلے استعمال کریں گے اور پانچ گرام بعد میں استعمال کریں گے ویڈیو کو پورا دیکھنے تاکہ سٹیپ با سٹیپ آپ اس چیز کو سمجھ سکیں بیر بہوٹی ہم نے تھوڑی سی لے لی اور اس کے بعد ہم نے لینے ہیں یہاں پر خراتین یہ آپ کو پنساری سے مل جاتے ہیں یہ کیچوے ہوتے ہیں یہ چینہ کے خراتین جو ہیں جو وہ سب سے بیسٹ ہیں آپ نے یہ لے لینے ہیں اور اس کے بعد آپ نے لینی ہے دارچینی دارچینی جو ہے وہ آپ نے تقریباً تین انچ کے قریب لے لینے ہیں دو ٹکڑے ہیں ڈیڈ ڈیڈ انچ کے اور اس کے ساتھ ہی یہاں پر آپ نے اس میں تھوڑے سے لونگ بھی ڈالنے ہیں سات سے آٹھ میں یہاں پر ویڈیو سکپ کر گیا تھا تھوڑی سی تو آپ کو دکھا نہیں سکا لونگ بھی ڈالیں گے اور جائفل جائے گا ایک ادر جائفل بریانی میں جاتا ہے اور جائفل بہت ہی گرم ہوتا ہے اس کی تاثیر بہت گرم ہے اور یہ ہمارے نفس کے لئے بہت ہی لا جواب ہے اس کے بعد دو بڑی علائچی اور اس کے ساتھ ہی اس کو ہم نے کر لینا ہے یہاں پر باریک دھردرہ سا کر لیں گے جتنا آپ اس کو کوٹ سکتے ہیں اچھے سے اتنا اس کو آپ کر لیں بہت ہی ایزیلی بن جائے گا اور اس کے ساتھ ہی مجھے کمنٹ سیکشن میں یہ بتائیں گا آپ کون سے شہر میں بیٹھ کے ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد ہم نے یہاں پر لیننگ ہے تین کلیاں لیسن کی اگر چھوٹی کلیاں ہو تو پانچ سے چھے لے لیں اور آدھے انچ کے قریب ہم نے ادرک کا پیس لے لینا ہے اس کو بھی اس کے اندر ہم نے کریش کر لینا ہے کوٹ لینا ہے اور یہ جو تلا بن رہا ہے اس کو آپ نے لگانا کیسے ہے وہ میں آپ کو بالکل اینڈ پہ بتا دوں گا اور کتنے ٹائم پہ لگانا ہے کتنا استعمال کرنا ہے اور نسخے کے اندر اپنی طرف سے کچھ بھی اضافہ نہ کیا کریں جب آپ اضافہ کرتے ہیں تو وہ بہت زیادہ پھر اوور ریاکٹ کرتا ہے یا آپ کو فائدہ ہو جاتا ہے نقصان ہو جاتا ہے پھر آپ کہتے ہیں یا ویڈیو والے نے اچھا کام نہیں کیا اور یہاں پر ہم نے لے لینی ہے یہ ساری چیزیں کڑائی میں اور کڑائی کو ہم نے رکھنا ہے چولے کے اوپر چولے کے اوپر رکھتے ہی اس میں ہم ڈالیں گے پانی اور اس کو آپ نے ہائی فلیم پر پکانا ہے جب پانی آدھا رہ جائے گا تو اس کے بعد ہم نے اس میں تیل ڈالنا ہے تیل کون سا ڈالنا ہے یہ سپیشل تیل ہے السی کا تیل ڈالنا ہے آپ نے السی کا السی کافی گرم ہوتی ہے اور سردیوں میں ہم لوگ اس کی پنیاں بنا کے کھاتے ہیں جیسی پانی آدھا رہ جائے گا تو ہم اس میں السی کا تیل ڈالیں گے السی کا تیل ہم نے اس میں پچاس گرام ڈالنا ہے یہ بہت ہی زبردست ہے بہت ہی جلدی اجزاء کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے اور اس کا ریزرٹ جائے ہیں وہ بہت ہی دیزی سے آپ کو ملے گا اور اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو پہلے چار پانچ منٹ ہائی فلیم پر پکائیں گے اور اس کے بعد آگ کا فلیم جو ہم نے کر دینا ہے بلکل لوگ میں آگے چل کے آپ کو فلیم بھی دکھاتا ہوں کہ کتنا فلیم آپ نے رکھنا ہے بہت سے دوست جو شادی کے دنوں میں پریشان ہو جاتے ہیں اور حکیموں کی طرف بھاگ رہے ہوتے تھے تو ان کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی لا جواب ہے یہ دیکھیں جیسے یہ پکنا شروع رہ گانا شروع ہوتا جائے گا اس میں پانی خوشک ہو جائے گا تو اس میں ببل آنے شروع ہو جائیں گے ہم نے اس کو اتنا پکانا ہے کہ یہ ببل جو آ رہے ہیں یہ بھی ختم ہو جائیں گے اس میں سے دھوان نکلنا شروع ہو جائے گا یہ دیکھیں ببل بلکل کم ہوتے جا رہے ہیں اور ہلکہ ہلکہ آپ اس میں چمچ چلاتے رہیں اور کوشش کریں اس کو کہیں باہر نکل کے آپ بنائیں تاکہ گھر میں اس کی سمیل نہ ہو اور دیکھیں چولہ بلکل آپ نے اتنا رکھنا ہے جب آپ نے تیل ڈالنا ہے اس کے بعد چولہ بلکل سلو کر دینا ہے اور یہ دیکھیں بلکل اس میں دھوان سا نکلنا شروع ہو گیا آپ چولے کو بند کر دیں گے اور اس کو تھنڈا ہونے دیں گے اور یہاں پر ہم نے جو بچی ہوئی بیر بہوٹی تھی وہ لے لینی ہے اس کو ہم نے باریک کر لینا ہے اور باریک کرنے کے اچھے سے باریک کریں تاکہ بلکل یہ پیس سا بن جائے باریک پورٹر کی طرح ہو جائے اور اس کے بعد ہم نے لینا ہے ایک کپڑا کپڑا جو ہے وہ ململ کا لے لیں کوئی بھی سفید کپڑا یا کوئی بھی صاف کپڑا لے لیں جس سے آپ نے تیل کو چھان لینا ہے تھوڑا سا محنت والا کام ہے لیکن ایسے کمال کے ریزلٹ ملتے ہیں کہ آپ ساری زندگی یاد کریں گے کہ کوئی چیز بتائی تھی ہمیں اس سے فائدہ ہوا آپ دوستوں کو بھی بتائیں گے اور اس کے حضرت ہی ویڈیو کو لائک کر دیں اس طرح سے آپ نے کپڑا لینا ہے بیر بہوٹی نیچے ہے وہ ہم نے نکالی نہیں ہے کپڑا لے کے اس میں اس تیل کو چھان لینا ابھی یہ نیم گرم ہے اس کو ہم چھان لیں گے اس طرح سے اس کو نچوڑ لینا ہے اچھے سے نچوڑنا ہے تاکہ اس میں جتنا بھی تیل ہے وہ سارا نکل جائے کیونکہ ابھی تھوڑ تھوڑا گرم ہے اور جب نیم گرم ہوتا ہے تب ہی آپ سارا تیل نکال سکتے ہیں نہیں تو اس کے اجزاء جو ہے تو اس میں رہ جائیں گے اب اس کو ہم نے اس طرح سے مکس کر لینا بیر بہوٹی کے اندر اور یہ آپ کا تیل جو ہے ریڈی ہو گیا اب آپ اگر اس کو لگائیں گے ہاتھ کے اوپر لگائیں گے تو فوراں دیکھیں گے ہاتھ کی نسین جو ہے وہ پھولنا شروع ہو جائیں گی اور اس کو آپ کسی بھی شیشی میں ڈال کے رکھ لیں شیشی میں ڈال کے رکھ لیں اور جب آپ نے لگانا ہے آپ نے سامنے کا حصہ جو فرنٹ ہے وہ چھوڑ دینا اور نچلی سائیڈ جو ہے نا وہ چھوڑ دی نہیں ہے دس کترے چام کے وقت لگائیں اس کی ہلکی سی مالش کریں مالش کرنے کے بعد آپ اس کو نارمل کپڑے پہن لیں اور پانی وغیرہ کا استعمال نہیں کرنا اس کے بعد دو سے تین گھنڈے اور صبح اٹھ کے نیم گرم پانی سے دھولیں یا نارمل فریش وارٹر سے دھولیں ٹینکی کا پانی استعمال نہیں کرنا امید ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی مجھے اجازت دیں اللہ حافظ